اماز رہنما قلیل الحیہ نے تنظیم کے سربراہیہ یاسم مارکی شہادت کی تصدیق کر دی اب آپ کو بتائیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندو مونیر اکرم کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں جاری نصر کشی کے ذریعے عالمی سطح پر قانون کی حکمانی کے تصور کو تباہ کر دیا جو خاک اور خون کی بھولی کھیلی جا رہی ہے اسرائیل کو اور اس کے سرپرستوں کو اور اس کے حامیوں کو کوئی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے ان کے دلوں میں کوئی خوف خدا پیدا کرے اور ان کے ہاتھ روک دے اور توڑ دے کہ جیسے ایران نے حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر اسرائیل نے ہم آس پہ کیا اس نے کر دیا اس وقت سب تمام ہی مسلمانوں کو اٹیک کرنا چاہیے تھا اسرائیل کے اوپر پاس کتنی جہادی تنظیم ہیں ہم اگر چاہیں تو ہم جہادین کو نہیں پیش سکتے یہیہ سنوہ لگ وقت اس چھیتر میں پچھلے بارہ مہینے میں پچاس ہزار موتوں کا ذمہ دار تھا جس میں یہ ساڑھے بارہ سو تیرہ سو اسرائیلی بھی شامل ہیں کیوں ہم اس خلط فہمی میں بیٹھے ہیں کہ جناب یہ عالم اسلام کے لیڈر یہ بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے لیڈر یہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے آئیں اٹھیں گے اور کہیں کہ ہم بدلہ لینے جا رہے ہیں کون سا بدلہ بھئی پوری دنیا میں ان کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو انہوں نے جا کے بھلے وہ کشمیر ہو فلسطین ہو بوسنی ہو چیچنی ہو جہاں بھی ہو انہوں نے اپنے مجادین بیجنے ہوتے آپ کے حال سے انڈیا جنگر کو آ سکتے ہیں نہیں انڈیا تو خود اتنا نہیں ہے اس قبل ہے ہی نہیں وہ اچھا لیکن اس کی اکانومی آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی زیادہ ہے لیکن انہوں نے بھی تو کردر پھائے گی جہاں دوستو جیسے کی کل کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی یایس انوار کے موت کی خبر آئی وہ اسی پاکستان کا میڈیا کیس طرح چھاتے پیٹ پیٹ کے رونے لگا اور ہائے ہائے مار دیا فلسطینیوں کا رہنما تھا اس کو ظالم ازرائیل نے مار دیا اس طرح کا ان کا رونہ شروع ہو گیا تھا دوستو مگر آج جو یہ لوگ ہیں یہ اپنا گصہ مسلم امہ کے اوپر اتار رہے ہیں مسلم امہ یعنی جو اسلامی کنٹریز ہے خاص طور پر عرب کنٹریز کے اوپر اپنا گصہ اتار رہے ہیں دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ جو پاکستانی خود تو کو کچھ نہیں کر رہے ہیں مگر اپنا گصہ عرب کنٹریز باقی اسلامی کنٹریز کے اوپر کس طرح اتار رہے ہیں چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو بیورز ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر رہے ہیں چلیے کرتے ہیں اسرائیل نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو نیا لیڈر بنے گا اسے بھی ہم نہیں چھوڑیں گے کیا کہنا چاہیں گے وہ تو گن گن کے چون چون کے مار رہے ہیں آپ اس کے اوپر کیا اپنین رکھتے ہیں دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں اتحاد نہیں اچھا اتحاد نہیں ہے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں یعنی کہ جو شیعہ مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم مسلم نہیں ہیں اچھا دوسرے جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ مسلم ہیں یہ پہلے تو یہ ہمارے اندر جو اختلاف ہے اس کو ختم ہونا چاہیے جس بند نے کلمہ پڑا ہوا ہے وہ چاہے کسی بھی شرکت سے تعلق رکھتا ہو وہ مسلمانی ہیں پہلی بات یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی باثر مسلمان ہیں پوری دنیا میں اچھا وہ سب امریکہ کے انڈر ہیں یعنی کہ امریکہ نے ان کو فرید رکھا ہے اپنا پغل بچہ بنا رکھا ہے یعنی اس کے حکم کے مطابق وہ کچھ کر نہیں ساکتے کیوں ہم اس خلط فہمی میں بیٹھے ہیں کہ جناب یہ عالم اسلام کے لیڈر یہ بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے لیڈر یہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے آئیں اٹھیں گے اور کہیں گے ہم بدلہ لینے جا رہے ہیں کون سا بدلہ بھئی کون لے گا بدلہ بدلہ نہیں یہ بدل کے ہیں یہ بدلہ لینے رہے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے ہم کیوں چھپاتے ہیں مجھے بتا دے نا کتنے مزائر فائر ہوئے کہا گیا پوری رات یہ بات چلتی رہی پھر آیا اتنا نقصان کیا نقصان ہوا آپ کا مزائر ٹارگٹ پہ نہیں لگتا ان کا مزائر ٹارگٹ کو بھی کراس کر جاتا ہے آپ کا مزائر پہنچنے سے پہنچ کر بھی نہیں بڑھتا ان کا مزائر پہنچ کر تباہی میں جا دیتا ہے آپ کے سب سے بڑے لیڈر ان کے مخبر نکلتے ہیں اور آپ کے پاس ان کا ان کے ٹھکانے کا ریس بھی نہیں ہوتا ہے پاکستان کیا کر رہے ہیں ہم تو اٹامیک پاور بھی ہیں سعودیہ کی طرف ہم جاتے ہیں بار بار جی ترکی کو یہ کرنا چاہیے سعودیہ کو یہ کرنا چاہیے ایران کو یہ پاکستان کیا پاکستان کس لیے پاکستان صرف بکنے کے لیے پاکستان صرف بکنے کے لیے اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن بنی ہوئی ہے پاکستان کو تو ایک ڈالر ایک کروڑ ڈالر دے دیتا ہے کوئی بندہ تو یہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں مسلمان بھائی بھائی وہ کنس ایک کروڑ کے پیچھے بک جائیں گے یہ بکنے والی قوم بن گیا پہ اس کو سمجھ لو کہ وہ جو کہتے ہیں نا بیکاری ملک بن گیا ہے کہ جس سے بھیگ لینی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اچھا یہ سعودی عربیا کوئیت بہرین دبائی یہ یہ وہ کنٹری ہیں یعنی کہ جو جن جو خوشحال ہیں اچھا جن کو کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے جن کی اکانومی بہتر ہے امریکہ کیا کرتا ہے وہ ان کنٹریز کو یوز کر کے ہمارے اوپر پریشہ ڈلواتا ہے پہلے وہ خود پریشہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ ہمارے حکمان پریشہ نہیں لیتے ہیں ان کا تو پھر وہ ان کی طرف سے پریشہ ڈلواتا ہے اسرائیل جو ہے یہ آپ سامجھ لیں کہ ایک 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 امپریشن جاتا ہے کہ it is going to be the end of اسرائیلی انویشن لیکن بینجیمن نتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ no this is not the end آج ہم نے ایک بندے کو اس کو مارا لیکن ابھی ہم نے سارے غزہ کے لوگوں کے اندر سے ہم ماس کو نکالنا ہے کیونکہ چالیس پنتالیس ہزار کے قریب تو لوگ وہاں پہ مارے جا چکے ہیں اسرائیل آپ کو پتا ہے they don't care about their international image they don't care about UN security council they don't care about anything else ان کو اس چیز کا مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن ایک چیز تو کلیر ہے کہ جو ہماس نے یہ جو غلطی کی تھی اسرائیل پہ حملہ کرنے کی میرا خیال ہے جس میں بیالیس ہزار یعنی کہ بارہ سو اسرائیلی مارے گئے انہوں نے بیالیس ہزار فورٹی ٹو تھوزن پلسٹینینز مارے اب اور باقی جو لاکھوں جو فلسطین کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مشکل میں ہیں that is the most important ہمارے پاس کسی جہادی تنظیمیں ہیں ہم اگر چاہیں تو ہم جہادین کو نہیں بیج سکتے ہیں تو بیجیں پھر کیوں نہیں بیج رہے وہ اچھا وہ جہادی تنظیمیں پاکستان میں موجود ہیں آپ جہادی تنظیمیں پاکستان میں کتنی تنظیمیں ہیں جہاد کے نام پہ جو بنی ہوئی ہے جو جہاد کرتے ہیں تو وہ کس لیے انہوں نے کس کے اخلاف جہاد کرنا ہے جو پاکستان میں اگر موجود ہیں تو اگر فلسطین کے ساتھ پھر کس کے خلاف کرنا ہے وہ پوری دنیا میں ان کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا تو انہوں نے جا کے پھلے وہ کشمیر ہو اور فلسطین ہو بوسنی ہو چیچنی ہو جہاں بھی ہو انہوں اپنے مجاز دین بیجنے ہوتے ہیں ابھی ان کو سپورٹ کس نے کرنا گورنمنٹ نے ویزے کس نے جاری کرنا گورنمنٹ نے جب گورنمنٹ ہی نہیں چاہتی ہمارے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ اگر میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو یہاں جو میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا وہ انٹی گورنمنٹ ہو جائے گا گورنمنٹ ہمیشہاں اس بندے کی سپورٹ کرے کی جو ظالم ہے جو مظلوم ہے اس کی سپورٹ ہمارے کنٹری میں نہیں کی جاتی تو پوری دنیا میں ورڈ لیبل پہ کیسے ہم مسلمانوں کو تحفظ دیں سر ایک یقین کی ضرورت ہے ایک ایمان کے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اگر ایمان مضبوط ہو جائے یقین محکم ہو جائے تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے آپ کہتے مشرق مستع کی کیا صورتحال ہوگی سوئے ہوئے ہیں نہیں اٹھے وہ نہیں اٹھیں گے وہ نہ انہوں اٹھنا ہے پھر ایک ڈراما ہو جائے گا چھوٹا سا ڈراما ہوگا پھر کئی دن سکوت رہے گا سب کو اپنے مفادات عزیز ہیں یہاں پہ بیٹک ہوئی تھی پاکستان میں فلسطین کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھی بڑے بڑے بڑی کہیں گئے تھی اظہارِ ہمدردی کا نام لیا گیا تا کیا اسرائیل کی کسی چیز کو پاکستان میں بینٹ کیا گیا کیا عالم اسلام کے کسی ملک میں بینٹ کیا گیا کیا ترکی کے اندر سفارتی تعلقات ختم کیے گئے بتا دے نا مجھے کیا ایران کے اندر ختم کیے گئے کیا ایران کے اندر مصنوعات ختم کی گئیں اگر ابھی ہم دیکھیں اس وقت تو حماس اور حضب اللہ کی تمام لیڈرشپ آل موسٹ اس کا صفایہ ہو چکا ہے کلین کر دیا ایک ایکزیکلی بالکل صفایہ کر دیا ہے اسرائیل نے نیتن جہو نے ان کی لیڈرشپ کا لیکن یہ قتل اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ حماس کا اس وقت کا چیف جو ہے وہ سب سے بڑا جو لیڈر تھا حماس کا وہ یہیہ سنوار تھا یہیہ سنوار کے بارے میں آپ کو اگر کچھ تھوڑی سی ہسٹری بتائیں کہ یہیہ سنوار آم کوئی ٹو ڈیکٹس تک اسرائیل کی جیل میں رہا ایک ریفیوجی کیمپ میں پیدا ہوا تھا یہیہ سنوار آپ پہ تو ہماری یہ پوزیشن ہی نہیں رہی کہ ہمارا ایک وزیراعظم بغیر امریکہ کے چاہے کسی ملک کا وزر نہیں کر سکتا جہاتی ایک بندے کا جہاد کرنے کے لیے جانا وہ تو آپ کو پتہ یہ کتنا پوسیبل ہے جب ہمارا ایک پریزیڈنٹ یا کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ امریکہ کی پرمیشن کے بغیر کسی اور اس کے نا چاہنے والے کنٹری کا وزر نہیں کر سکتا ہماری یہ حالت ہے کمزوری میں آج سوچ رہا تھا کیا کہ جیسے ایران نے حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر اسرائیل نے ہم آتے کیا اس نے کر دیا اس وقت سب تمام ہی مسلمانوں کو اٹیک کرنا چاہیئے تھا اسرائیل کے اوپر تو پوری دنیا میں جنگ چھٹی ہے پوری دنیا میں نہیں جنگ چھٹی ہے اب یہ کہہ رہے تھے پاکستان ایدر سیران افغانستان دیکھو میرے ہوتے ہوئے یمن نے ہزاروں مزائل مارے سعودی عرب کے اوپر ٹھیک ہے جنگ نہیں چھٹے کی یمن اور سعودیہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے یمن نے میرے میں خود دیکھنے جاتا رہا ہوں جہاں جہاں وہ تباہی ہوتی رہی ہے مزائل مزائل پھینکتے تھے وہ ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا ہر جگہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ اکٹوبر ساتھ کا کھلنایر تھا جس کی وجہ سے لگ بھک ساڑھے بارہ سو بے گناہ اسرائیلی مارے گئے اپھرن ہوئے بلتکار ہوئے بزرگ مارے گئے مہلائے مارے گئے بچے مارے گئے میرا یہ ماننا ہے کہ صرف ساڑھے بارہ سو نہیں یہیہ سنور لگ وقت اس چھیتر میں پچھلے بارہ مہینے میں پچاس ہزار موتوں کا ذمہ دار تھا جس میں یہ ساڑھے بارہ سو تیرہ سو اسرائیلی بھی شامل ہیں جس میں اسرائیل کے سینک شامل ہیں جو سینک کاروائی میں وہاں پر مارے گئے ہیں اور سارے فلسطینی غازہ کے بے گناہ نوازی میلائے بچے بھی شامل ہیں تو وہ انسان مارا گیا ہے جو پچھلے ایک سال میں سارے بارہ سو نہیں پچاس ہزار موتوں کا ذمہ دار تھا لیکن اگر آپ یہ امید رکھے کہ اس فلسطین کے معاملے پر لبنان کے معاملے پر یا یاک کے معاملے پر کسی بھی اور معاملے پر عالم اسلام کی قوتیں کٹھی ہو جائیں گی عالم اسلام کے کسی ایک لیڈر کو یہ خیال آ جائے گا کہ جناب نہیں میری آنکھوں کے سامنے وہ لاشے پری ہیں میری آنکھوں کے سامنے معصوم بچے بلک رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے کٹے ہوئے جسم پرے ہیں میری آنکھوں کے سامنے کٹے ہوئے بازو پرے ہیں میری آنکھوں کے سامنے جگہ کب تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے راشیں زیادہ ہیں تفنانے کی جگہ نہیں ہے میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک قبر میں بیس بیس لوگوں کو تفنایا جا رہا ہے لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ نئی جناب ہم 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 امن کی بات کریں گے میں پھر یہی بات کہوں گا کہ جناب اگر آپ نے اب کیا تم چھوڑیں گے نہیں تو وہ پھر کر جاتا ہے یہی ہو رہا ہے نا بات اب کیا چھوڑیں گے نہیں اب کیا چھوڑیں گے نہیں کیا بات آپ کریں یہ احسر صاحب دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اب آپ نے دیکھا کہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جب نہیں بھی اسلامی کنٹریز ہے پاکستان چھوڑ کے یہ ساری کی سوئی ہوئی ہے اور ان کو مسلم امہ کی کوئی پڑی نہیں ہے یہ سارے کے سارے اپنے مطلب کی لیے کام کرتے ہیں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں تو بھائی پاکستانیوں سے ایک بات کو گھنگا کہ پاکستانیوں سعودیا یو اے قطر یا باقی اسلامی کنٹریز جو ہے جھتنے ان کے پاس تو نہ ہی ایٹم بم ہے اور نہ ہی پاکستان جھتنی پوٹ یہ تو بیچارے خود امریکہ کی پوٹ سے اپنے لکشہ کرواتے ہیں اور دوسری بات ان کو پتا ہے کہ اسرائیل کی اوپر اگر ہماس اٹیک نہیں کرتا تو آج اتنے ہزاروں ماسوم لوگوں نہیں جانے نہیں جاتی اسی لیے یہ لوگ جو ہے ماسوم لوگوں کی جو چانی گئی ہے اس پر ایک کنڈم تو کرتے ہیں مگر یہ اسرائیل کے ساتھ میں پنگا نہیں لیتے کیونکہ ان کو غازہ جیسا اور لیبنان جیسا حال اپنے دیش کا نہیں کرنا ان کو ترقی کرنی ہے آگے بڑھنا ہے بھائی ان کو خود کو خود کا دیکھنا ہے یہ دنیا کی ٹھیکیدار نہیں ہے جس طرح پاکستان خود کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے اور آپ جو ایٹم بم کی ہمیشہ دھنکیاں دیتے ہو اگر آپ میں ہمت ہے تو چاو چلاو ڈسرائیل کے اوپر ایٹم بم کیوں نہیں چلاتے بھائی تو کیا آپ کے پاس میں نا ہی آپ کے پاؤز میں ہمت ہے اور نا ہی پاکستان کے لوگوں میں ہمت ہے تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو آشاء کرتا ہوں آپ سب ڈالیو بھی تو تہلیے چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں سب تک کیلئے چیئے ڈالیو بھی تو چیئے